بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صادق ٹی وی کے نورانی قائدہ سبق نمبر پہنتالیس میں آپ کو خوشمدید کہتے ہیں آج کا سبق ہمارا مت کے متعلق ہے مت کے قائدے کے متعلق ہے اور جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ مت کے تین قسمیں ہیں مت کے تین قائدے ہیں مت لازم مت متصل مت منفصل آج ہم جو ہے اس سبق میں مت کی تیسری قسم مت منفصل کے بارے میں پڑھیں گے کل ہم نے پڑھا تھا مد متصل کے بارے میں اور آج ہم پڑھیں گے مد منفصل کے بارے میں مد منفصل متصل کا معنی ہے ملا ہوا مد یعنی ایک ہی قلمے میں ہو حروف مد کے بعد حمزہ اسی قلمے میں ہو تو اس کو مد متصل بولتے ہیں اور حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے قلمے میں آ جائے تو اس کو منفصل بولتے ہیں یعنی جدا تو آج کا سبق جو ہمارا ہے مد منفصل مد کی قواعد میں اس کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے مد منفصل حروف مدہ کے بعد حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہوں تو مد منفصل ہوگا ہم نے پڑھاتا ہے کہ حروف مدہ بہت ضروری ہے اس کو سکھانا اور اس کو سمجھانا الف واؤ اور یا کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آتا ہے تو پھر مد منفصل ہوگا جیسے ایلینا یابہم اب ایلینا یہ الگ لفظ ہے اور اس پر مد ہے حمزہ جو آ رہا ہے حروف مدہ کے بعد یہاں پہ علف ہے وہ کیا ہے وہ دوسرے لفظ میں ہے یابہم دوسرے لفظ ہے اسی طرح قالو این یسرق اب قالو یہ الگ لفظ ہے این یسرق جو یہاں پہ حمزہ ہے وہ دوسرے لفظ میں ہے فی احسانی اب فی یہاں پہ یا ہے یا مدہ ہے اس کے بعد حمزہ دوسرے احسانی میں آتا ہے تو یہاں پہ جو ہے اس کو مد منفصل ہوگا الہینہ الگ لفظ اے یابہم الگ قالو الگ یہ واہ و مدہ کی مثال اور این یسرق الگ فی یہ یا مدہ اور احسانی دوسرے لفظ اچھا بورٹ پر یہ مثالیں لے کر بچوں کو سمجھائیں کہ الہینہ الگ لفظ ہے یہاں پہ میں نے نشان لگا دیا اور ایابہم دوسرے لفظ ہے اس میں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اس لیے یہ مد منفصل ہے حروف مدہ کے بعد حروف مدہ کیا ہوتا ہے کہ علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ یا ساکن سے پہلے جو ہے زیر ہو تو پھر یہ ہے مدہ اور یہ تینوں مثالیں اس کی لئے لکھ دیں اس کی اور بھی بہت سے مثالیں ہیں تو یہاں پہ سمجھانے کے لئے اور مد منفصل کی مقدار بھی تین سے چار علف کی مقدار ہے یعنی جو ہے چے حرکات چے حرکات پانچ حرکات اس طرح اچھا مد منفصل اور منفصل کی لکھنے میں بھی دو دارہ کا فرق ہے جیسے مد منفصل میں ایک فرق تو یہ ہے کہ مد منفصل وہ مد ہوتا ہے جو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو وہ مد منفصل ہے جس کو ہم نے کل پڑھا اور مد منفصل وہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو یہ ہے مد منفصل لیکن مد منفصل اور منفصل میں ایک فرق اور بھی ہے جو دو طرق ہے وہ کیا ہے کہ مد منتصل کی علامت جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے یعنی جیسے میں آپ کو یہاں پھر توڑا سا موٹا کر کے لکھ دیتا ہوں یہ ہے یہ علامت ہوتی ہے مد منفصل کی مد منفصل کی علامت یہ ہوتی ہے جیسے علیف مد آ میں جو ہم ارد میں لکھتے ہیں علیف مد آ اس طرح کی ہوتی ہے مد منفصل کی علامت یہ ہے اور مد منفصل کی علامت یہ ہے یہ مد منفصل کی علامت اور یہ مد منفصل کی علامت ایک فرق تو یہ ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ مد متصل میں عام طور پر حمزہ اس شکل میں ہوتا ہے جیسے یہاں پہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس شکل میں ہوتا ہے مد متصل میں عام طور پر حمزہ اس شکل میں ہوتا ہے جیسے سوار اور کبھی حمزہ علیوے کی شکل میں بھی ہوتا ہے جیسے سوءا یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیکن وہ صرف سورة الروم میں آیت نمبر دس میں ہے ثُمَّ كَانَ عَاقْبَتَ اللَّذِينَ أَسَاءُ السُوءَا اس میں علیف کی شکل میں ہے اور مدی منفصل میں ہاؤلائی ہاؤلائی کے علاوہ ہر جگہ حمزہ علیف کی شکل میں ہوتا ہے ایسے حمزہ علیف کی شکل میں ہوتا ہے جیسے یہ اور جیسے یہ تو یہ بھی دو طرح کا فرق ہے اس کو بھی مدی منفصل اور مدی منفصل میں کہ مدی متصل کی علامت یہ ہے اور مدی منفصل کی علامت یہ مد ہے اور دوسرا فرق یہ ہے کہ مدی متصل میں حمزہ عام طور پر اس طرح آتا ہے جیسے سوءا اور کبھی حمزہ علیف کی شکل میں آتا ہے جو صرف سورة الروم میں ایک مرتبہ ایک جگہ میں سوءا سوءا جو علیف کی شکل میں اور مدی منفصل میں ہمزہ سوائے ہا اولائے ہا اولائے پہ جو واو ہے اس پر ہمزہ اس طرح علی کا ہوا ہے اس کے علاوہ ہر جگہ ہمزہ علیف کی شکل میں ہوتا ہے یہ ہے آج کے سبق مدد منفصل کے بارے میں اور یہاں پہ ہمارا سبق جو حمد کی قبائد ہے تین قائدے مدد لازم مدد متصل مدد منفصل یہ اس پہ ختم ہو جاتے ہیں آگے ہمارے کچھ ازباغ وہ اس بارے میں ہوں گے کہ کچھ الفاظ کی ہجے وغیرہ کریں گے اور ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے اس کو مختصر سوال جواب میں ہم اس کو دہرائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ناظرہ پڑھانے کا طریقہ سمجھائیں گے کہ ناظرہ کیسے پڑھائے جائے اور اس پہ انشاءاللہ ہمارا یہ نورانی قائدے کا جو اسوا کے وہ ختم ہو جائیں گے امید ہے کہ آپ کوئی سبق سمجھائے ہوگا سمجھائے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور دوسروں کے ساتھ ست کہہ جاری سمجھ کر جو ہے شہر کریں جزا کم اللہ خیرن فی الدارے